اس ویڈیو میں میں ایک ایسی مووی کو ایکسپلین کروں گا جو ہمیں ایک بہت ہی امپورٹن لیسن سکھانے کی کوشش کرتی ہے اور وہ کیا ہے یہ میں آخر میں ایکسپلین کروں گا ساتھ ہی میں اس بات کو بھی ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا کہ کیا یہ مووی سچ میں ایک ریل سٹوری پر بیسٹ ہے اس سٹوری کی مین کریکٹر ہے اینا فاکس جو کی دماغی روپ سے پرابلمز کو فیز کر رہی ہوتی ہے اور اس کے اس پرابلم کا استعمال کرتے ہوئے ایک قرائم کو انجام دیا جاتا ہے سٹوری کی سٹارٹ میں اینا کو دکھایا جاتا ہے جو کی اپنے گھر میں اکلے رہ رہی ہوتی ہے اسے ایگروفوویہ نام کی ایک میانٹل کنڈیشن ہوتی ہے جس کارانی یہ اپنے گھر کے سارے کھڑکی دروازوں کو بند رکھتی ہے ایگروفوویہ ایک ایسی میانٹل کنڈیشن ہوتی ہے جس میں انسان کو باہر جانے ان سے گھلنے ملنے میں ڈر لگنے لگتا ہے اس کنڈیشن میں اس پیشن کے سیلف کونفیڈنس کے دھجیاں ہو جاتی ہے اور اسے یہ ڈر لگنے لگتا ہے کہ لوگ اس کا مجاہ کڑائیں گے اور اسے ایمبیرس کریں گے اور اس لیے جب بھی وہ باہر جاتے ہیں تو انہیں پینک اٹیک آتا ہے اینا اس اپارٹمنٹ میں کئی سالوں سے رہ رہی ہوتی ہے اور اس کا ایک قرائے دار ہوتا ہے جس کا نام ڈیویڈ ہوتا ہے ڈیویڈ یہاں پر اینا کے ون آف دی سورسز آف انکم ہوتا ہے اور یہاں پر ڈیویڈ اینا کی چھوٹی بڑی چیزوں میں ہلپ کر دیا کرتا ہے یہاں پر اینا کا ہر دن ٹی وی کے سامنے یا کھڑکی کے سامنے گجارتا ہے جہاں سے وہ اپنے ہر نیورز کی موومنٹ پر ہر دن اوبزورف کیا کرتی ہے اب ایک دن ٹھیک اینا کے سامنے والی گھر میں رسل فیملی موف کرتی ہے اور اس فیملی کا ایک میمبر جس کا نام ایتھن ہوتا ہے وہ اینا سے ملنے اس کے گھر آتا ہے ایتھن ایک پندر سال کا انہوں سے لڑکا ہوتا ہے جو کہ اینا سے اپنے فیملی پرابلم شیئر کرنے لگتا ہے اینا پیشے سے ایک سیکیٹرک ہوتی ہے جو کہ ایتھن میں ڈپریشن کے لکشن دیکھتی ہے اور اسے فرینلی ہوگر ٹریٹ کرنے لگتی ہے اور اسے اپنے گھر میں کبھی بھی آنے کے پرمیشن دیتی ہے ان کیس افی نیرز اینی ہیلک اب کچھ دن بعد ہیلووین کا فیسٹیبل آتا ہے اور سنس کی اینا کسی سے بھی نہیں ملنا چاہتی وہ اپنے گھر کے کھڑکی دروازوں کو بند رکھتی ہے جس قرآن بچے ان کی کھڑکی دروازوں پر انڈے اور سبجیاں فیکتے ہیں اب اینا ان کی اس حرکت سے کافی زیادہ پریشان ہوتی ہے اور وہ ان کو ایسا کرنے سے منع کرتی ہے اور جب وہ اور پھر بھی نہیں مانتے تو اینا کے پاس صرف ایک ہی آپشن دہ جاتا ہے باہر نکل کر انہیں روکنا اور جب اینا ایسا کرنے کی کوشش کرتی ہے تو اسے پینک اٹیک آتا ہے اور وہ بہوش جاتی ہے یہاں پر ایک لیڈی جس کا نام جین ہوتا ہے وہ اینا کو اس کے گھر لے کر آتی ہے اور یہاں پر وہ اینا کو بتاتی ہے کہ وہ اس کی نیبر ہے اور ساتھ ہی وہ یہ بھی کہتی ہے کہ وہ ایتھن کی مام ہے اور اس طرح یہ کئی گھنٹوں تک باتیں کرتے ہیں اور گیم کھیلتے ہیں اب اس کے ٹھیک نیکس دے ایلیسٹر نام کا ایک پرسن آتا ہے جو کی اپنی وائف جین رسل کے بار میں پوچھتا ہے پر اینا اس سے جھوٹ بولتی ہے کہ وہ اس سے نہیں ملی ایک طرح سے اینا جین کو بچانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے کیونکہ پیشلی رات جین نے اینا کو کئی طرح کی باتیں بتائی تھی جیسے کہ ریلیشنشپ ایشیوز اس کی حضبن کا اس پر شک کرنا and everything else اب اسی سام اینا کو رسل فیملی سے چکنے چلانے کی آواجیں سنائے دیتی ہے جس قرار اینا پولیس میں کال کرتی ہے اور یہاں سے کال کو رسل فیملی کے نمبر پر ٹرانسفر کیا جاتا ہے اور یہاں پر اینا ایتھن سے بات کرتی ہے ایتھن یہاں پر کافی ڈرہ ہوا گھبرائی ہوا سا ہوتا ہے اور ساتھ ہی جین بھی وہاں سے گھبرائی ہوئی بار نکلتی ہے اب کال کے کٹ ہوتے ہی ایلیسٹر جین کا حضبن کال کرتا ہے اور اینا کو دوبارہ کال نہ کرنے کو کہتا ہے ساتھ ہی اس کے ہاتھ میں ایک ہتھوڑا بھی ہوتا ہے اب کال کے انڈ ہوتے ہی اینا اپنا کیمرہ نکالتی ہے اور اس گھر کو اور بھی ڈیبلی اوبزورب کرنے لگتی ہے یہاں پر وہ دیکھتی ہے کہ ایلیسٹر ایتھن کو ڈانٹ فٹ کر رہا ہوتا ہے جس سے ایتھن کافی زیادہ ڈرہ ہوا ہوتا ہے اور وہ وہاں سے نکل کر اینا کے پاس آتا ہے اینا یہاں پر اسے کمفرٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے اور اسے اپنا پرسنل نمبر دیتی ہے نیکس دے رات ہوتے ہیں پھر سے وہاں سے آوازے آنا شروع ہو جاتی ہیں اور جب اینا کیمرہ سے دیکھتی ہے تو جین کو کوئی چاکو سے مار ڈالتا ہے اور یہ دیکھنے کے بعد اینا ڈر جاتی ہے اور پولیس میں کال کرنے لگتی ہے یہاں پر لین لین کام نہیں کر رہا ہوتا اور ساتھ ہی اسے اس کا فون بھی نہیں ملتا وہ اپنے کرائے دار ڈیویڈ سے ہیلپ مانگنے جاتی ہے بہت وہ گھر پر نہیں ہوتا اب اینا اپنے روم میں واپس آتی ہے اور ہر طرف اپنے فون کو ڈھونے لگتی ہے اور فائنلی پولیس کو کال لگاتی ہے یہاں پر جین کھون سے لطپت ہوتی ہے اور اس کی ہیلپ کرنے کے لیے اینا اپنے ڈر کو چھوڑ وہاں پر جانے کا فیصلہ کرتی ہے بٹ یہ اس کے لیے کافی ٹف ہوتا ہے پر پھر بھی اینا ایک چھاتا لے کے وہاں پر جانے کا فیصلہ کرتی ہے چھاتا اس لیے تاکہ اسے لوگوں کا سامنا نہ کرنا پڑے اور جب وہ روڈ کراس کرنے لگتی ہے تو ایک گاڑی اسے ٹھوک دیتی ہے اب کہانی میں یہاں پر آتا ہے ایک امیزنگ ٹویسٹ جب اینا ہوش میں آتی ہے تو ڈیٹیکٹیو پولیس آفیسر اور رسل فیملی کا ہیڈ ایلیسٹر اینا کے گھر میں ہوتے ہیں یہاں پر ایلیسٹر کہتا ہے کہ تم نے کبھی بھی میری وائب کو نہیں دیکھا جس پر اینا ویروت کرتی ہے اور وہیں ڈیٹیکٹیو کہتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے جین کو کچھ نہیں ہوا یہاں پر اینا جین سے ملنے کی بات کہتی ہے اور جب جین وہاں پر آتی ہے تو وہ اصلی جین نہیں ہوتی اسے بدل دیا گیا ہوتا ہے جو کہ اینا سے کہتی ہے کہ تم نے مجھے کبھی بھی نہیں دیکھا اب یہاں پر اینا کے پاس ایک لاسٹ آپشن ہوتا ہے اپنی بات کو سچ ثابت کرنے کا اور وہ ایتھن کو وہاں پر لانے کے لیے کہتی ہے اور یہاں پر ایتھن بھی سیمی چیز کہتا ہے کہ اس نے اس کی موم کو کبھی بھی نہیں دیکھا جس سے اینا کمپلیٹلی شوق ہو جاتی ہے اور اس کی یہ حالت دیکھ کر ڈیٹیکٹیو اسے اپنا پرسنل نیمبر دیتا ہے تاکہ وہ اس سے ایزلی ہیلپ مانگ سکے اب یہاں سے اینا اس جین رسل کے بارے میں انفارمیشن ڈھونے لگتی ہے جس کو اس نے دیکھا تھا اور وہ ایلیسٹر کے سارے سوشل شائٹ فالوورز کو ورکرز اور کمپنی میں کال کر کے پوچھتی ہے تاکہ ایٹلیس اسے کوئی لیڈ مل سکے اور وہیں اینا ان لوگوں پر اور بھی یادہ نجات رکھنے لگتی ہے جس پر یہ نئی جین اینا کو دھمکی دیتی ہے کہ اگر اس نے یہ سب کچھ بند نہیں کیا تو وہ پولیز میں ریپورٹ لکھوائے گی بٹھ ہاؤ گینشی سمپلی ہوگیٹ کہ اس نے ایک مرڈر ہوتے ہوئے دیکھا ہے اور یہ ساری بات اینا اپنے ہزبینڈ کو بتاتی ہے جو کہ اس کی بات کو ڈینائی تو نہیں کرتا بٹھ ساتھ میں یہ بھی کہتا ہے کہ اگر وہ بیمار نہیں ہوتی تو لوگ اس کی بات کو زیادہ سیریسلی لیتے ہیں اب کچھ دن بعد اینا ایتھن کو روڈ پر دیکھتی ہے اور وہ اسے چلاتے ہوئے باتیں کرنے لگتی ہے اور وہیں ایتھن کسی کی بھی اٹینشن نہیں چاہتا اس لیے وہ اینا کے گھر آ جاتا ہے اب یہاں پر وہ ایتھن سے بات کری رہی ہوتی ہے کہ ایلیسٹر بھی وہاں پر آ جاتا ہے اور ایتھن کو ایک کھیچ کے جھاپر لگاتا ہے یہاں پر وہ اینا پر بھی بھڑکتا ہے کہ اگر اس نے یہ سب کچھ بند نہیں کیا تو وہ پولیز میں یہ ریپورٹ لکھوائے گا کہ وہ اس کے بیٹے کو سیکشولی ابیوز کر رہی ہے اور ایسا کہتے ہوئے وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اب نیکس دے جب اینا اپنی میڈیسن نکال رہی ہوتی ہے تو اسے جین کی بنائی ہوئی ڈرائنگ ملتی ہے جس میں جین نے سائن بھی کیا ہوا ہوتا ہے اور یہ ایک طریقے سے پروف ہوتا ہے اس کی بات کو ساویت کرنے کا کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہی ہے بچ صرف ایک ڈرائنگ کافی نہیں ہوتی اور جب اینا ان فوٹوز کو چیک کر رہی ہوتی ہے تو یہاں پر اسے ایک اننون آئیڈیا سے میل آتا ہے جس میں وہ پرسن اینا کی سوتے ہوئے فوٹو کھیج کر اسے بھیجتا ہے جس سے اینا بری طریقے سے در جاتی ہے اور ڈیٹیکٹیف کو کال کرتی ہے اب یہاں پر ایلیسٹر بھی آ جاتا ہے جو کہ کافی بھڑکا ہوا ہوتا ہے کیونکہ اینا ان سبھی لوگوں کو ایلیسٹر اور جین کے وارے میں کال کر کے پوچھ رہی ہوتی ہے جو کہ ایک سیریس اوفینس ہوتا ہے اینا ڈیٹیکٹیف کو وہ سکیچ دکھاتی ہے اور وہ سارے ثبوت جو وہ آج تک اکھٹھا کرتے آئی ہے بٹ ان سب کے باوجود بھی اینا کا پوائنٹ سٹرانگ نہیں ہوتا اور یہاں پر اب ڈیٹیکٹیف اینا کو اس کی بیٹی کی فوٹو دکھا کر اس کے وارے میں پوچھتے ہیں جس پر اینا کہتی ہے کہ وہ اس کے ہزبن کے ساتھ رہتی ہے اور اب یہاں پر سامنے آتی ہے ایک شاکنگ سچ ڈیٹیکٹیف اینا کو بتاتے ہیں کہ اس کی بیٹی اور اس کے ہزبن کی ایک کار ایکسیڈن میں بہت سالوں پہلے موت ہو چکی ہوتی ہے اور یہاں پر جو اینا اتنے سالوں سے اتنے مہنوں سے ان سے بات کر رہی ہوتی ہے وہ اس کے دماغ کا ایک illusion بھر ہوتا ہے اب یہاں پر اینا کو خود پر ایشک ہونے لگتا ہے کہ کیا سچ میں اس نے مرڈر کو ہوتے ہوئے دیکھا تھا یا یہ بھی اس کے دماغ کا صرف ایک بھرم ہے ایک illusion ہے اینا کو یہاں پر کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ وہ کس کے بات پر یقین کرے اور کس پر نہیں جس کاران وہ ڈپریس ہو جاتی ہے اور سوسائٹ کرنے کا فیصلہ کرتی ہے یہاں پر وہ اپنے فون میں ایک ویڈیو بناتی ہے جس میں وہ اپنے بارے میں کافی ساری باتیں کرتی ہے اور ایسے کرتے کرتے وہ ایموشنل ہو جاتی ہے اور اپنی بیٹی کی فوٹوز دیکھنے لگتی ہے اور ان فوٹوز میں اسے وہ فوٹو بھی نجر آتی ہے جو کہ اسے تف کھیچی تھی جب جین وہاں پر آئے تھی اور ایک گلاس میں جین کا ریفلیکشن صاف صاف دیکھ رہا ہوتا ہے وہ ڈیویڈ کو بلاتی ہے جس ٹو کنفرم کہ وہ جو بھی دیکھ رہی ہے وہ اس کے مائن کا کوئی illusion نہیں ہے اور اب یہاں پر ساری کڑیاں جڑنا شروع کر دیتی ہیں ڈیویڈ اسے بتاتا ہے کہ اس کا نام جین نہیں ہے بلکہ کیٹی ہے اور وہ ایتھن کی برث مدر ہے ڈیویڈ اور کیٹی ایک دوسرے کو ڈیٹ کر رہے ہوتے ہیں اور ہیلووین کی رات کیٹی وہاں پر آئی ہوئی تھی ڈیویڈ اسے بہت ساری باتیں بتاتا ہے اور اینا اسے اپنے ساتھ پولیس سٹیشن چلنے کی بات کہتی ہے اور ڈیویڈ یہاں پر صاف صاف منع کر دیتا ہے اور وہاں سے جانے لگتا ہے اینا اسے روکنے کی کوشش کرتی ہے جس سے اس کا لیپٹوپ گر کے ٹوٹ جاتا ہے اور ساتھ ہی اسے ڈیویڈ کی چیک سنائے دیتی ہے اور وہ کیلر اب اینا کو مارنے یہاں پر آیا ہوا ہوتا ہے جب اینا آگے بڑھتی ہے تو اسے وہاں پر ایتھن دکھائی دیتا ہے اور یہاں پر ایتھن کے ہاتھ میں ایک خون سے سنی ہوئی نائف ہوتی ہے اور یہاں پر ایتھن نے ہی اپنی موم کو مارا ہوتا ہے اور سنز کی یہ سچ اب اینا کو پتا ہوتی ہے وہ اسے بھی ختم کرنا چاہتا ہے یہاں پر ایتھن بتاتا ہے کہ کیسے اس نے یہ سب پلان کیا اور ان سب میں اسے کیوں گھسیٹا اور اب یہاں پر ایتھن اینا کو فورس کرتا ہے سوسائٹ کرنے کے لیے جو کی وہ پہلے ہی کرنے والی ہوتی ہے بٹ یہاں پر ایتھن اسے فورس اس لیے کر رہا ہوتا ہے تاکہ ڈیویڈ کی خون کا انظام بھی اینا پر آ جائے اب اینا ایسا برٹن تو کرتی ہے بٹس ہی موقع دیکھ کر وہ ایک وائن کی بوٹل ایتھن کے سر پر دے مارتی ہے اور وہاں سے بھاگنے لگتی ہے وہیں ایتھن بھی اینا کو کسی بھی حالت میں مارنا چاہتا ہے اور وہ اس کے پیچھے پر جاتا ہے اور ہمیں یہاں پر کافی سنگرج دیکھنے کو ملتا ہے فائنلی اینا ایتھن کو چھت پر لگے گلاس کی ٹوم پر ٹھکیلتی ہے جس سے وہ ٹوٹ جاتا ہے اور ایتھن کی یہاں پر موت ہو جاتی ہے اینا کی آنکھ کھلنے پر وہ ہسپیٹل میں ہوتی ہے اور یہاں پر ڈیٹیکٹیو اینا کی ہیلپ کرتا ہے کیونکہ اس نے اس کا وہ ویڈیو دیکھا ہوتا ہے اور وہ اسے اس کا فون لٹا دیتا ہے تاکہ وہ ان ویڈیوز کو ڈیلیٹ کر سکے اور اب فائنلی نو مہنے بعد اینا اپنے ڈر پر کابو کرتے ہوئے باہر آ جاتی ہے اور مووی یہاں پر اینڈ ہو جاتی ہے سو دی کوئشن کیا یہ مووی ایک ریال سٹوری پر بیسٹ ہے ویل ایگزیکلی نہیں رائٹر نے یہاں پر ریالٹی اور فکشن کو مکس اپ کر دیا ہے ایگرو فوویا ان لوگوں کو ہوتا ہے جن کے ساتھ ایک بہت بڑا حاصلہ ہوا ہو لائک ریگنگ، ابیوز یا کسی میمبر کا کھو دینا اور یہاں پر اینا کے کیس میں اس نے اپنے بچے اور ہزبن کو کھو دیا ہوتا ہے اور اس لاز کو فیل کرنے کے لیے نہ ہی اس کے پاس کوئی فیملی میمبر ہوتے ہیں اور نہ ہی کوئی فرین اور جب ڈیٹیکٹیب اس کی ہیلپ کرنے لگتا ہے تو وہ اس پرابلم سے باہر آ جاتی ہے اس مووی سے آپ دو ایمپورٹن لیسن سیکھ سکتے ہیں پہلا یہ ہے کہ ہر انوسینٹ دکھنے والا پرسن انوسینٹ نہیں ہوتا اور اگر آپ دو ہزار اکیس میں بھی کسی پر انوسینٹ سمجھ کر وشواس کر رہے ہیں تو آپ جلدی ہی ایک وکٹم بننے والے ہیں سیکنڈ ٹھینگ اس آپ کو اپنی ایموشنل مینٹر اور فیزیکل ہیلپ پر زیادہ دھیان دینا چاہیے جیسے کی اینا کے کیس میں ہوا اگر وہ ہیلڈی ہوتی تو ایتھن اسے ان سب میں گھزیٹتا ہی نہیں اور اس نے اسے ٹارگٹ صرف اینا کی مینٹر کنیشن کے بیسیز پر کیا تاکہ اس کی باتوں کا لوگ وشواس نہ کریں اینڈ ویڈیس سیڈ لیٹس اینڈ دی ویڈیو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی سٹوری کے ساتھ تیل دن ٹیک کیر